بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہونگے دے سی کھانے یوٹیوب چینل سے تو آج میں ایک نئی ریسپیک ساتھ آزر ہوں آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبرداست اور یونیک سی اور جٹ پٹ بننے والی ریسپی بہت کم چیزوں سے اور کچن میں موجودہ چیزوں سے ہم یہ دو سے تین چیزوں سے ہم یہ ریسپی بنا کے تیار کریں گے تو آج ہم بنائیں گے بریڈ رول اور نہ ہی ہمیں مہدہ گوننے کی ضرورت ہے تو بہت ہی آسانی سے ہم یہ بریڈ رول بنا کے تیار کریں گے تو میرے کہنے پہ آپ یہ افتاری میں لازمی ڈرائی کریں بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ تو بریڈ سریکس بنانے کے لیے جہاں پہ میں نے چار عدد بریڈ لے لی ہیں تو ابھی ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ ہم پانی شامل کریں گے اور بریڈ کو ہم تھوڑا سا نرم کر لیں گے جی تو بریڈ میں پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ بریڈ ہماری نرم ہو جائیں تو نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ایک بول لے لیں گے اور اس میں ہم باقی کی سارے چیزیں شامل کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس ایک پاوچ چکن ہے چکن کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے وائل کر لیا اور اس طرح سے میں نے اس کے رشے رشے بنا لی گیا تو یہ شامل کر دیں گے ایک عدد ہری مرچ شامل کریں گے بلکل باریک سا میں نے کٹ لیا ہے آپ چاہے تو دو سے تین عدد بھی شامل کر سکتے ہیں میں بچوں کو ایسے نمک مرچ بہت کم استعمال کرتی ہوں دو کھانے کے چمچ شیملہ مرچ شامل کر رہی ہوں شیملہ مرچ بلکل باریک چوب کی ہوئی ہے ہر دھنیاں شامل کر دیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ گاجر قدو کش شامل کر دوں گی تین کھانے کے چمچ گاجر اپنے قدو کش کر کے شامل کرنا ہے اس کو باریک سا کاٹ کے شامل نہیں کرنا ویجیٹیبل جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں جو اچھے نہیں لگتے وہ آپ سکیپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں پیاز ایڈننگ کر رہی ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے پیاز تو آپ اس میں پیاز شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس بریڈ نم بریڈ کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے نرم ہو جائے تو ابھی ہم اس طرح سے ہاتھ میں لے کے دیکھیں یہ نرم ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم سارا پانی ریموو کر دیں گے اچھے سے آپ نے اس طرح سے نیکشک کر لینا ہے پانی سارا آپ نے ریموو کر دینا ہے تو یہ شامل کر دیں گے باقی بھی سیم ہم اسی طرح سے سارا ابھی ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے تو یہاں پر 1عم2 نمک شامل کر رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں 2 سے 3 چھوٹکی کھال سے مچ شامل کر دیں گے 1 shoots98 Weight Pat powder شامل کر دیں گے 2 سے 3 چھوٹکی والد پاورڈر شامل کر دیں گے 1 num4 301 چھوٹکی ہلچ پاورڈر شامل کر دیں گے کام فلور کر رہے ہیں یہاں پر ہم اس میں دو کھانے کے چمچ شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس کان فلور نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس میں چاول کارٹا شامل کر سکتے ہیں اگر چاول کارٹا بھی نہیں ہے تو آپ دو کھانے کے چمچ بیسن لے کے بیسن کو آپ تھوڑا سا ڈرائی روست کر لیں تھوڑا سا اس کو بھون لیں اور ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ آپ شامل کر دیں تو یہ ہم کان فلور اس لیے شامل کر رہے ہیں اس سے بہت حضور برداست جو ہمارے سنیکس ہیں وہ بن کے تیار ہوں گے اور یہ اچھے سے بینٹ بھی ہو جائے گا جب ہم فرائی کریں گے تو یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں یہاں پہ ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل ہم نے انہیں یک جان کر لینا ہے اس طرح سے یقین جانے اتنے زبردست یہ کباب بن کے ریڈی ہوتے ہیں اس میں ویجی ٹیبل کا بھی ٹرچ آتا ہے چکن کا بھی آتا ہے اور بہت ہی زبردست اور کم بجٹ میں رہتے ہوئے یہ آپ بنا کے سنیکس تیار کر سکتے ہیں جو اس طرح سے سارا بیٹر میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم ایک سائٹ پہ کریں گے اور دس منٹ کے لیے ہم اسے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم لیں گے میدہ دو کھانے کی چمچ یہاں پہ میں نے میدہ یوز کی ہے اور اس میں ہم شامل کر دیں گے ہاف کھانے کا چمچ کارن فلور اور دونوں چیزوں کا ہم اچھے سے کر لیں گے مکس دو چھٹکی کے قریب ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور دو چھٹکی کے قریب ہم اس میں سرک میچ کا پورڈر شامل کر دیں گے جی تو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دونوں چیزیں میں نے اس لیے شامل کیا ہے نمک اور میچ تاکہ میدہ کا جو فیکہ پانہ وہ دور ہو جائے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم دودھ شامل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک حملے اسی تیار کر لیں گے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس اور گھٹلی وغیرہ نہ ہو ہسپے ضرورت ہم اس میں دودھ شامل کریں گے اقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ میں نے اس میں دودھ شامل کی ہے اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اچھے سے ہم نے مکس کر لیا اس طرح سے بیٹر جانا بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہیں بہت زیادہ گھڑا ہونا چاہیے اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہونی چاہیے اس کو ہم ایک سائیڈ پہ کرتے ہیں اور نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں جی تو جو ہم نے بیٹر ریڈی کر کے رکھا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں ہم نے فریج سے نکال لیا تو یہاں پہ ہم آئل کے ساتھ اس طرح سے ہاتھوں کو گریز کر لیں گے اس طرح سے ہم گول سا پیڑا بنائیں گے اس کے بعد ہم اس طرح سے اس کو کباب رول کی شکل میں بنا لیں گے آپ چاہیں تو چھوٹے بڑے جس طرح آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ انہیں گول شیف میں بنا سکتے ہیں چکور میں بنا سکتے ہیں جس طرح آپ کو اچھے لگتے ہیں جی تو اس طرح سے سارے بنا کے ہم ریڈی کر لیں گے جی تو اس طرح سے سارے کباب بنا کے میں نے ریڈی کر لی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کم بجٹ میں اور کتنی کم چیزوں سے ہم نے بہت سارے کباب بنا کے ریڈی کر لیں گے ابھی ہم کوٹنگ کر لیں گے اس طرح ہم کباب کو چمچ کی مدد سے تو یہاں پہ میرے پاس بریڈ کرمز ہیں بریڈ کرمز لگا لیں گے اچھے سے کوٹ کریں گے سائیڈ بھی اس طرح سے اس کی کوٹ کر لیں گے اس طرح سے بنا کے سارے ہم ریڈی کر لیں گے اس کے بعد ہم انہیں فریائی کریں گے اس طرح سے ہم نے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیا اور 10 منٹ کے لیے ہم انہیں فریج میں رکھ دیں گے فریزر میں نہیں رکھنے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں کوئی بھی آپ کباب بغیرہ رول بغیرہ فرائی کرتے ہیں تو انہیں دس منٹ کے لئے آپ فریج میں رکھ دے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے فرائی ہو کے تیار ہوتے ہیں تو دس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی تو آئل کو ہم نے گرم کر لیا بہت زیادہ بھی آئل آپ نے گرم نہیں کرنا تو ابھی ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھ کے اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم کباب شامل کرتے جائیں گے اور آنچ ہم تھوڑا سی سلو کر دیں گے تو پہلے ہم ایک سائٹ سے میڈیم سے لو فلیم پہ ہم فرائی کریں گے گولڈن کلر آنے تاکہ پھر ہم دوسری سائٹ سے اس کی سائٹ چینج کر لیں گے تو دونوں سائٹ سے ہم گولڈن کلر آنے تاکہ انہیں فرائی کر لیں گے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم آرام اور احتیاط کے ساتھ ان کی سائٹ چینج کرتے جائیں گے تو یہ آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تقریبا انہیں آپ دو ہفتے تک آرام سے چلا سکتے ہیں جی تو اس طرح سے ہم ان کی سائٹ چینج کرتے جائیں گے اور گولڈن کلر آنے تاکہ ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے فرائی ہو جائیں ان میں کچھا پان بلکل بھی نہ رہے اس طرح سے تو آنچ آپ نے تھوڑی سی سلو کر دینی ہے تاکہ یہ اوپر سے جل نہ جائیں اور اندر سے یہ کچھے نہ رہ جائیں تو اس طرح سے ہم تقریبا یہ فرائی کرنے میں تقریبا یہ پانچ منٹ ان پر لگ جاتے ہیں پانچ منٹ میں یہ زبردست سے فرائی ہو کے تیار ہو جاتے ہیں تو ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے بریڈ رول بن کے تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پر پانچ منٹ کے بعد تقریبا پانچ منٹ لگیں اس طرح سے سٹینر میں نکال لیں گے تاکہ جو اضافی آئل ہے وہ یہاں پر ریموو ہو جائیں تو اسی طرح باقی کے بھی ہم سارے بنا کے ریڈی کر لیں گے ما شاء اللہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے ہی زبردست ہمارے یہ بریڈ کے رول بن کے ریڈی ہوئے ہیں اس طرح سے ما شاء اللہ سارے بنا کے ہم نے ریڈی کر لی ہیں جی تو ما شاء اللہ بہت ہی زبردست بریڈ رول ہمارے بان کے تیار ہو چکے ہیں نہ ہی ہمیں میدہ گوننا پڑے نہ ہی ہمیں دور ریڈی کرنی پڑی ہے تو اتنے کم بجٹ میں اور بہت ہی آسانی سے ہم نے یہ بریڈ رول بنا کے ریڈی کر لیں گے تو یقین جانے آپ افطاری میں یہ بنا کے ضرور ٹرائی کریں اتنے زبردست بنتے ہیں اور اتنے مزے کے بچوں کو آپ یہ لانچ میں بنا کے دے سکتے ہیں تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اپنے پیرے سے کمینٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے جی تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تمہارے بریڈ رول بان کے تیار ہو چکے ہیں جی تو ماشاءاللہ بھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنے زبردست بان کے ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ ماشاءاللہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے جوسی اگر میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو پلیس اپنے پیارے سے کمینٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ زبردستی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ